اسلام علیکم کیسے آپ سب لگ امید ہے سب خریت سے ہوں گے میں بشرا اور آج آپ کے ساتھ بہت خوبصورت ہائلٹ کا کلر شیئر کرنے کے لئے جا رہی ہوں امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا کافی دنوں کے بعد میری یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوں کافی ستا مسروفیت تھی سیلون میں اور دوسرا طبیعت بھی اپسٹ تھی اس لئے میں نے ویڈیو بھی تک اپلوڈ نہیں تھی کہ بہت سارے لوگوں کے میسیجیز آ رہے تھے تو میں نے سوچا آج ہائلٹس کی ایک ویڈیو میں نے بنای ہے میری کلائنٹ تھی تو انکا ایک ڈیفرنٹ سا کلر شہی ہے تھا بیس کلر بھی انکا توڑا انہینسنگ کلر شہی ہے تھا سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دی چلو جی جناب سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے آم آم آلٹیمیٹ کے ساتھ تیار کیا ہے ان کا پری لائٹنگ میٹیریل اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پراپر سیکشننگ کی ہے اور سیکشننگ کے لیے میں نے چار پارٹس میں ہٹ کو ڈیوائیڈ کی ہے اور یہ دیکھیں جو نئے پیریہ وہاں سے میں نے سٹارٹ کی ہے فائل لگانا اور آپ دیکھ رہے ہو کہ جو سیکشن سے نیچے سے وہ میں نے ہاریزونٹل سیکشن لیا ہے اور چنکس اس میں سے کس طرح میں نے اٹھائی ہے یہ دیکھیں کہ جتنی چنکس میں اٹھا رہی ہوں اتنی نیچے کی طرف چھوڑتی جا رہی ہوں تھوڑا سا ان کو ڈیفرنٹ شیڈ بھی چاہیے تھا اور ان کو جو بیس کلر ہے ان کا وہ بھی کافی انہینسنگ چاہیے تھا بیس کلر میں ان کو لائٹ کلر چاہیے تھا اور جو ان کا ہائلٹ کے شیڈ وہ بھی ان کو کافی بلانڈ گلاوسنگ میں چاہیے تھا جب بھی آپ لوگ فائل لگاتے ہو ہائلٹس کے لیے تو اس کا جو ہے وہ تقریبا ہافنچ ہم لوگ کارنر سے ترن کرتے ہیں کبھی بھی میٹیریل آپ کا جو پری لائٹننگ ہے ٹونٹی سے آپ اگر تیار کرتے ہو تھرٹی سے یا فورٹی سے کبھی بھی ڈریکٹ سکلپ میں ٹچ نہ کریں اور یہ دیکھیں تقریبا ہاف انچ کا ڈسٹنس ہے فائل کا اتنا ڈسٹنس میں چھوڑ کے اپلیکیشن کاریوں پری لائٹنگ میٹیریل کی اور اگر آپ چاہ رہے ہو کہ میری جو لائنز ہیں وہ ویزیبل ہوں اور میری لائنز ہیں وہ ویزیبل لائنز مانگ رہی ہیں کہ آلادہ آلادہ سے لائنز نصرانی چاہیے اور بیس کلر بھی پرامیننٹ ہونا چاہیے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ جب بھی ایک سیکشن لیتے ہو یہ دیکھیں ایک سیکشن لینے سے پہلے جو ہے وہ آپ ایک جو تا سا پتلا سا سلائس جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جو ہے وہ پروپر سیکشن اٹھاتے ہو اور یہ دیکھیں جو رائٹ سائیڈ والا ہے وہ میں نے سیکشن اٹھایا تھا تو میں نے ساتھ والا جو لیت سائیڈ والا ہے وہاں سے ایک چنک چھوڑ کے پھر باقی چنکس اٹھائی ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ دونوں سائیڈوں سے ملانا شروع کر دیں گے تو سینٹر میں ایک جو ہے وہ بروڈ سا سیکشن بن جائے گا وہ برہ لگے گا سیکشن کلپس جو ہیں وہ ساتھ سا جو ہیں یہ کلپس میں لگاتے جا رہی ہوں یہ سپیشلی جو ہے وہ فائل کو پر لگانے والی بینز ہوتی ہیں اور ایزیلی مارکٹ میں اویلیبن ہیں اس پر پلاسٹک اور سٹیل بینز میں کوئی بھی آپ جو آپ کو ایزیلی مل سکیں آپ یوز کر سکتے ہوں اگر آپ کے پاس بینز آویلیبن نہیں ہیں آپ وہ بھی بینز بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اپنے جو فائلز ہیں اس کو فولڈ بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ میٹیریل لگاتے ہوں ہمیشہ سے آپ کوشش کرو کہ ایک پرابر جو شیپ دیکھیں یہاں سے جو پرابر شیپ ہے وہ آپ اٹھا کے لگائیں اور ایک جو سکیلپ ہے وہاں سے ایک پرابر لائنمنٹ ہونی چاہیے اور کہیں سے اوپر کہیں سے نیچے آپ کا سیکشن نہیں ہونا چاہیے اور جتنے نیٹ کلین آپ لوگ سیکشن پکڑتے ہو جتنا نیٹ کلین لگاتے ہو میٹیریل اتنی ہی آپ کی جو ہائلرٹس ہیں آپ کی سٹریکس ہیں وہ ویزیبل نظر آتی ہیں یہ دیکھیں میں نے سیکشن لیا اس سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا سلائس لے کے چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پروپر سیکشن لیا ہے اس سیکشن میں سے جو ہے وہ میں چنکس اٹھانا شروع کروں گی اور جب بھی میں ہائلرٹس کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ مختلف طرح سے جو ہے وہ آپ کو چنکس اٹھانی سکھا ہوں یہاں پہ ہم لوگ جتنا بال اٹھا رہے ہیں اتنا ہی بال جو ہے وہ نیچے کی طرف چھوڑ رہے ہیں یعنی کہ ہم لوگ یہاں پہ 50% جو ہے وہ بیس کلر دیں گے اور 50% جو ہے وہ ہائلرٹ کا کلر دیں گے یعنی کہ جتنی آپ لائنیں چھوڑتے جا رہے ہیں اتنی ہی لائنیں آپ اٹھاتے جا رہے ہیں ہائلرٹس کرنے کے بہت ساری جو ہیں وہ ٹیکنیکس ہیں آپ مرجنگ میں بھی کر سکتے ہو سلائسنگ میں بھی کر سکتے ہو موٹی چنکس بھی کر سکتے ہو پتلی چنکس بھی کر سکتے ہو اور آج میں نے جو آپ کو بتائی ہے وہ ہائف چنکس آپ کیسے اٹھاتے ہو یہ دیکھیں پراپلی میں نے آپ کو بتایا ہے اور جو لوگ کلرز کا پوچھ رہے تھے ان گلاوسنگ کا پوچھ رہے تھے تو گلاوسنگ آپ ہمیشہ لاسٹ پہ کرتے ہو اور جب بھی گلاوسنگ کرتے ہو کوشش کریں کہ ٹین وولیم کے ساتھ ہی کریں آپ تھرٹی وولیم یا ٹونٹی وولیم یوز نہ کریں اور ٹونٹی وولیم جو ہے وہ ہمیشہ سنگل شیڈ کے لیے سنگل کلر کے لیے یوز کرتے ہیں اور جو ٹین وولیم ہیں وہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم لوگ ویٹ ہیر پہ یوز کریں یا پھر جو ہے وہ ڈرائی ہیر پہ یوز کریں تو اگر آپ بیس کا کلر چینج نہیں کرنا چاہتے بیس کلر کو چینج نہیں کرنا چاہتے تو آپ ویٹ ہیر پہ بھی یوز کرسکتے ہو ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے لیے اور اگر آپ بیس کلر پاپر انہنس کرنا چاہرہی ہو چینج کرنا چاہرہی ہو کیرامل یا براؤن شیڈ میں جانا چاہ رہے ہو کیمل کلر میں جانا چاہ رہے ہو تو آپ بالوں کو سب سے پہلے واش کرنے کا بات ڈرائے کریں اس کے پاس جو ہے وہ کلر اپلیکیشن کریں یا گلاوسنگ کریں جیجنا فرنٹ پہ ہم لوگ آگئے ہیں اور فرنٹ پہ کوشش کریں کہ پیچھے سے جو بیک ایریا ہے وہاں پہ جیسے بھی آپ لوگ چنگ سوٹھاتے ہیں تو جو فرنٹ ایریا ہے وہاں سے صرف آپ پتلی پتلی چنگ سوٹھائیں کوشش کرنے کے وہاں سے پروپر جو ہے وہ موٹی چنگ سوٹھائیں ورنہ وہ بڑے بڑے کلسٹر جو ہے وہ بری لکھتے ہیں اگر آپ موٹی چنگ سوٹھاتے ہو تو اس کا ایک علیدہ سے پرسیجر ہے اس میں آپ جو گیپ ہے وہ ڈبل چھوڑتے ہو اگر آپ ایک فنگر کی چنگ سوٹھاتے ہو تو تین فنگر یا دو فنگر کا آپ ڈسٹنس لیتے ہو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی چنگ سوٹھاتے ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری کرائن کے جو بال ہیں وہ کافی پتلے بال تھے اور میں نے کوشش کیا ہے جو فرنٹ ایریا ہے ان کا اچھی طرح سے کور کروں اور جو ان کا ٹیمپرل ایریا وہاں پہ بال بہت کم تھے اس لئے میں نے پروپر سیکشننگ کیا ہوریزونٹل اور اسی جو ہے وہ ٹیکنیک میں چلتے ہو میں نے سارے ان کے فائل یوز کی ہیں جیسے آپ رائٹ سائٹ پہ فائل لگا رہے ہیں آپ لیفٹ سائٹ پہ بھی ایسے ہی فائل لگاتے ہیں اور فائل لگا کے آپ نے بلکل چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں فائل چیک کرتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے فائلنگ لگانے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ ون بائی ون ہر فائل کو دیکھتے رہتے ہیں چیک کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے آپ کا فائل پریپیئر ہو جاتا ہے اس کو ریموف کرتے رہتے ہیں جی جناب یہ دیکھیں میرے پاس تقریباً نائن کا لیول جو ہے وہ آ گیا نائن ٹو ٹین کا لیول ہو رہی اس میں جو ہے وہ میں نے ٹاول کے ساتھ اس کو آرام آرام سے سکویز کی ہے بالکل بالوں کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ جب ہم لوگ بالوں میں پری لائٹننگ کرتے ہیں تو اس میں کافی الاسٹیسٹی آ جاتی ہے تو بالوں کو بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے تاکہ بال ڈیمیج نہ ہو ہم لوگوں نے اس کے کیوٹیکل کو بند بھی کرنا ہے اور گلاوسنگ بھی کرنی ہے اس لئے بالوں کو سیف کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے جی جناب یہ دیکھیں ون بائی ون میں نے پورے ہیٹ کے جو ہے وہ فائل اتار دیا میں اور بالوں کی یہ کنڈیشن ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ جتے ہیں بالوں میں بلیک ہیر ہیں ان کے جو بیس کلر ہے اتنے ہی بال جو ہیں ہم لوگ نے ہائی لیٹ کی ہیں اتنے ہی فائل اٹھائے ہیں اتنے ہی چنکس ہم لوگوں نے اٹھائے ہیں بالوں کو شیمپو نہیں کرنا آپ نے کنڈیشنر نہیں کرنا کوئی بھی آپ نے کرٹین ٹریٹمنٹ نہیں کرنا اس سیچویشن میں جسٹ والوں کو واش کرنا ہے اور یہ دیکھیں گلاوسنگ میں 9.3 اور 10 وولیم کے ساتھ کر رہی ہوں اور اس کا فارمولا یہ ہے کہ جب آپ 9.3 لیتے ہو تو ایک 60 ایمل کی ٹیوب لیتے ہو اور اس میں 120 ایمل جو ہے وہ اس میں ڈیویلپر 10 وولیم یوز کرتے ہو جب بھی آپ گلاوسنگ کریں ہمیشہ جو ہے وہ کم سے کم پوٹنسی کا وولیم یوز کریں اور اس میں ڈبل وولیم یوز کریں جتنی آپ کی کریم ہے اس سے ڈبل وولیم ہم لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ ایک ٹیوب جو ہے وہ 60 ایمل کی ہوتی ہے اس لئے ہم لوگ اس میں 120 ایمل جو ہے وہ وولیم یوز کریں گے جیجنا آپ بالوں کو میں نے اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا اور ڈرائی کرنے کے بعد دیکھیں کہ گلاوسنگ کے لیے میں نے اس کو ڈائی اپکیشن سٹارٹ کر دی ہیں اور آپ بیک سے بھی کر سکتے ہو جس طرح آپ ایزی ہیں ویسے کر سکتے ہو لیکن آپ نے بہت موٹے سیکشن نہیں لینے بلکل پتلے پتلے اور چھوٹے چھوٹے سیکشن لینے ہیں اور اس میں کلر لگا لگا کے آپ دیکھیں کہ اچھی طرح فنگر کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے جتنا کلر بلینڈ ہوگا اتنا ہی کلر اچھی طرح ویزیبل ہوگا اتنی ہی بلینڈگ آئے گی اور اتنا ہی بیس کلر خوبصورتی سے آپ کو بلینڈڈ ہوا وہاں نظر آئے گا کبھی بھی اس طرح نہ کریں کہ بالوں کے تین چار سیکشن کریں اور ہاں سیکشن کو پکڑ کے ایک دم سے کلسٹر میں لگانا شروع کر دیں جیسے آپ کلر اپلیکیشن کرتے ہیں جیسے جیسے سیکشننگ میں کرتے ہیں ویسے ویسے اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح انہینس ہوتا ہے اور جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ پیچز بن جاتے ہیں ہمارے ہیر کلر میں وہ پیچز بننے کی ایکچول وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ سیکشن اٹھاتے ہیں اور اس کو کلر کی اپلیکیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں ہائیلائٹس یا گلوسنگ کے علاوہ آم روٹین میں بھی جب آپ لوگ سنگل شیڈ یوز کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سیکشن جو ہے وہ یوز کریں اور اس کو اچھی طرح سے ڈائی لگائیں اور ڈائی بھر کے لگائیں کبھی بھی اس طرح نہ کریں کہ تھوڑا سا ڈائی لگائیں اسے کو بلینڈ کرتے کرتے آگے لے کے جہیں بلکل ایسا نہ کریں جب بھی گلوسنگ کریں یا ڈائی لگائیں تو پروپر کونٹیٹی میں ڈائی لگائیں تاکہ کلر آپ کا جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو اور آپ یہ کلر اپنے سکیلپ پہ بھی لگائیں گے سکیلپ پہ بھی use کریں گے کیونکہ اس میں ہم لوگ 10 وولیم یوز کر رہے ہیں جب آپ 30 یا 40 وولیم یوز کرتے ہیں تو سکیلپ میں کبھی بھی use نہیں کرتے 10 اور 20 وولیم آپ لوگ سکیلپ میں یوز کر سکتے ہیں جی جناب تقریب ان 20 منٹس کا ٹائم میں نے دیا ہے اس کے بعد بالوں کو اچھی طرح سے میں نے واش کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بالوں کی جو ہے وہ پی ایس لیول مینٹین کیا ہے کیراتین شیمپو یوز کیا ہے اور کیراتین جو ہے وہ کنڈیشنل یوز کیا ہے جی جناب یہ بالوں کا فائنل ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جس طرح میری کلائن کو جو ہے وہ بیس کلر بھی تھوڑا انہینسنگ چاہیے تھا اور آئی لٹس کا کلر بھی بلینڈڈ سا اور بہت خوبصورت سا چاہیے تھا ویسے ہی ان کی ڈیمانڈ کے انطابق ان کو کلر مل گئے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ